دربانگا چلے کے بہدور پرتانہ شید رکی تارالاہی گاف میں موٹر ساکل چور گرہوں کو گرفتار کرنے گئی جہاں پولس بر بدماشوں نے دیر رات کئی راؤنڈ فائرنگ کی ہے حالانکہ فائرنگ میں کوئی بھی ہتہت نہیں ہوئی چھاپی ماری کے بعد بدماش رات کے اندھیری کا فائدہ اٹھا کر بھاگنی میں سفل رہی اس بات کی پوسٹی دربانگا کے وری پولس حدکشک افکار شکمان نے کی ہے وہی انہوں نے کہا کہ پولس دوارہ کی گئی کاروہی کے دوران پہلی پتھراف کیا جس کے بعد بدماشوں کی اور صرف فائرنگ کی گئی جس کے بعد پولس نے آتم رکشہ میں فائرنگ کی وہی ایس ایس پی افکار شکمان نے کہا کہ لگاتار موٹر سائیکل چور گرہوں پر جلے میں کاروہی ہو رہی ہے اسی قرم میں سوچنا ملے تھی کہ بہدور پرتانہ شیطر کی تارالاہی گاف میں موٹر سائیکل چور گرہوں کے صدس جھٹے ہیں اس بات کی ستیابن کے لیے ایک ٹیم کی تارالاہی بھیجا گیا لیکن پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی کچھ گھٹنائے ہوئی تھی اس بات کو لے کر وہاں دھکا مکی ہو گئی جس میں پولس کو ہلکہ فلکہ چوٹ بھی لگی ہے اور ڈی ایس پی نے معاملے کو ہینڈل کیا ہے بیہار سے اسٹیٹ ہائٹ دیوندر کمار تھاکور کی رپورٹ ایدھر کچھ دنوں سے موٹر سائیکل چور گرہوں کے کلاب کروائی ہو رہی ہے درمانگا زلے میں اور اسی کرم میں کل بھی سوچنا ملی تھی کہ کچھ ایسے چور ہیں اور چوری جی گاڑیاں ہیں جن کو ایک جگہ سے برامت کیا جا سکتا ہے اس کے ستیابن کے لیے اور ریکووریز یا ریسٹنگ کے لیے جو بھی پروبیشنل ڈی ایس پی ہیں آدھر پر کے ایسے چور ان کے نتیتوں میں ایک ٹیم گئی تھی وہاں ترلائی میں ریڈ کرنے کے لیے چھپرماری کرنے کے لیے لیکن پچھلے کچھ دنوں پہلے کچھ کھٹنا ہے ہوئی تھی آپ لوگوں کو سنگیار میں ہیں وہاں کے ایک بیٹھی کی بریتھی وہاں بھی جیل میں ہو گئی تھی تو اس کو لے کر وہاں کی کچھ لوگوں نے خاص کر کے ملاؤں نے بیروض کرنا شروع کیا چھپرماری کے کرم میں اور اس میں پولیس پتادی کاریوں کے ساتھ کچھ دھکا مکی بھی کیے گئے کچھ ہلکی فلکی چوٹے بھی آئیں ہیں پولیس پتادی کاریوں کو سیم برتے ہوئے جو پرویشنر ڈی ایس پی ہیں انہوں نے معاملے کو ہینڈل کیا وہاں سے گرفتاری ہوئی ہے لیکن ابھی جو ایف آئی آر درچ کیا جا رہا ہے اس میں جو نیم لوگ ہوں گے اور جو لوگ بھاگے ہیں وہاں سے کچھ لوگوں کے بھاگے جانے کی بھی سوچنا ہے کہ اس کرم میں لوگوں کے دورہ بھاگا بھی دیا گیا سبھی چیزوں کو لے کر پراتپکی درچ کی جا رہی ہے آگے اس میں کربائی کی جائے گی جو فائرنگ کی بات آپ بتا رہے ہیں تو ادھر سے لوگوں کی طرف سے رات کا سمیہ تھا اندھیرہ تھا تو گولی چلی اس میں ایک دور آنڈ فائرنگ ہوئی اس کے جواب میں ادھر سے پولیس نے بھی ہوای فائرنگ کی جس سے معاملہ کو نیتھرن کیا گیا اور ڈی ایس پی صاحب نے اس کو معاملے کو کنٹرول میں کیا اور آگے ہم نے جو بھی دی سمبت کروائی ہوگی سب کسی جانمال کی اچھتی کا سکنا نہیں ہے نہیں کوئی اچھتی